جائے ہیں دوستے باندے ماترم تو یار دیکھو وہ آلا مومنٹ اب آ چکا ہے سنگم اور بھول بھولیا دونوں کے لیے جس دن ان لوگوں کی سب سے بڑی پرکشہ میرے حساب سے ہونی ہے مطلب سیکنڈ ویکنڈ جو بھی کوئی مووی اچھا نکالتی ہے نا اس کا شور شاٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ مووی ایک تگڑی کمائی کرنے والی ہے اور سنگم اور بھول بھولیا کے لیے سیکنڈ ویکنڈ آ چکا ہے پہلے ویکنڈ پہ اوپننگ ویکنڈ تھا اچھی کازی شروعات ہوئی تھی بلکہ ایک حد تک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا ویک بھی دونوں موویز کے لیے اوکے اوکے گیا بھول بھولیا کے لیے تو بلکہ بڑیہ ہی گیا ہے دیڑھ سو کروڑ روپے کا بجٹ تھا اور دیڑھ سو کروڑ روپے ہی بھول بھولیا نے پہلے ہفتے میں ریکور کر لی ہیں تو بھول بھولیا تو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو بھی کمائی کرے گی وہ اس کا پروفٹ میں ہی جانے والا ہے سمجھ سے یہاں پر سنگم کے ساتھ میں ہے کئی سارے لوگوں نے مجھے پریویس ویڈیو کی اوپر کمنٹ کیا کہ سنگم کا جو بجٹ ہے وہ سالہ تین سو کروڑ روپے نہیں ہے بلکہ دہی سو کروڑ دیکھیں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اوپویس سی بات ہے میکرز جو چیز آپ کو بتائیں گے وہ ضروری تو نہیں ہے کہ صحیح ہو لیکن اگر آپ ایک سرچ سیمپل سا ماریں گے سنگم اگین کا بجٹ کتنا ہے تو اب وہ خود دیکھ جائے گا کہ اس کا بجٹ سالہ تین سو ہے یا دھائی سو ہے میں صرف اتنی بات بتا رہا ہوں اور اگر دھائی سو کروڑ روپے کا بھی بجٹ ہے تب بھی تو مووی نے ابھی ون سیونٹی کروڑ ہی کمائے ہیں ابھی بھی اس کو اسی کروڑ روپے کمانے باقی ہیں اور اس کے بعد اس کو پروفٹ کمانا ہے مطلب بینا اوٹیٹی کا جو قیمت لگی ہے اس مووی کی اس کو لگائے بینا اس مووی کو ایک بڑے پیمانے پر بلوک بسٹر کہنا یا سوپر ہٹ کہنا ابھی حال فلال کے لیے بہت مشکل ہے اور سنگم کے ساتھ میں یہ دکت اسی لیے بھی زیادہ لگ رہی ہے کہ جب آپ کے مووی میں سٹارس بھرے پڑے ہوں آپ کے پاس آجے دیوگن ہے کرینہ کپور ہے اکشے کمار ہے رنویر سنگھ ہے ٹائگر شروف ہے دیپی کا پادو کون ہے جب اتنے سٹارس کو آپ ساتھ میں لے کر چل رہے ہونا تب آپ کے پاس کم سے کم اس بات کو لے کر کلیارٹی ہونی چاہیے کہ بھائی کیا یہ مووی تھیٹر میں ایک اتنا بڑا ریکارڈ کائم کر پائے گی میں نے دیکھ رہا تھا کل میرے ویڈیو کی اوپر کئی لوگ بول رہے تھے کہ بھائی جب ٹائگر میں پتھان آتا اور پتھان میں ٹائگر آتا ہے تب آپ کو دکت نہیں ہوتی دیکھو بھائی ایک آت کریکٹر کا آ جانا نہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ایک آت کریکٹر اگر جسے ٹائگر مووی بن رہی ہے اس میں صرف پتھان آ رہا ہے سمجھ میں آتا چلو ٹھیکی ایک بندے کا کیمیو ڈال دیا بھائی آپ سنگھم منا رہے اور سنگھم میں آپ نے سب کے سب کو گھوسا دیا آپ نے سوریونشی بنائی اس میں آپ نے سنگھم اور سمبا کو جس طریقے سے اس میں انٹریڈیوز کرایا وہ حضم کرنے لائک تھا اور یہاں پر آپ نے ایسا لگتا ہے سرکس کے جلے کو چھپانے کے لیے سنگھم میں اتنے سٹارٹس کو گھوسا دیا گیا کہ بس کسی کے بھی دم پر مووی چل جائے بس چل جائے چاہے وہ سنبا چلا دے چاہے وہ سوریونشی چلا دے چاہے وہ سنگھم چلا دے کوئی بھی چلا دے بس مووی چلا دے اور دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنگھم خراب مووی ہے ایک بار دیکھنے کے لیے سنگھم اچھی مووی ہے بلکہ جو لوگ بس ٹی وی چالیو کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہاں چل رہا ہے دیکھتے رہیں گے چلتے پھرتے ان لوگوں کے لیے بھی سنگھم ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس مووی کو کہیں سے بھی دے سکتے ہیں سمجھ میں تو ویسے بھی آپ کو اتنا ہی آنا جتنا کی شروعات سے دیکھ کر آنا ہے ہے نا موٹی موٹی بات جائیے تو ایسا نہیں کہ سنگھم خراب مووی سنگھم جب ٹی وی پر آئے گی تب آپ دیکھیں گے کس کی ٹی ار پی آپ کو ہمیشہ ہی اچھی جاتی ہو دکھائی دے گی سوری ونشم جتنی اچھی نہیں جائے گی لیکن ہاں پھر بھی کافیت تک بہتر جائے گی بٹ میں ایک تھیٹر ایکسپیڈینس کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ ایک تھیٹر کے حساب سے جب ہم بات کرتے ہیں مووی کو لے کر تو اس میں کافی سارے فیکٹرز ایسے رہتے ہیں ان کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیکٹرز کم سے کم اس مووی میں ہو جس سے کہ ایک وہ ہم کہتے ہیں کہ اس مووی کو بار بار دیکھنے کا من کرتا ہے کچھ ویسا تو تھیٹر میں سنیما آئے لیکن وہی ہے بولی ووڈ سے ایسی امیدیں کرنا بیکار ہے اور آج کی تاریخ میں بہت یہ ہو گئی ہے کہ اوٹیٹی کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو جیسے تھیٹرز میں ساؤت کی موویز راج کر رہی ہیں کچھ ویسا ہی اوٹیٹی کے اوپر ہو رہا چاہے آپ پرائیم ویڈیو کی بات کر لیں آپ ہوت سٹار کی بات کر لیں آپ نیٹفلکس کی بات کر لیں آپ even جیو سینما کی بات کر لیں ہر جگہ پر صرف اور صرف ساؤت کی موویز ہی چھائی ہوئی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ساؤت کی موویز کوئی بہت بڑے پرموشن کے ساتھ میں نہیں آتی ان موویز کو ان کی آرڈینس خود ڈھونڈ لیتی اور یقین مانیے کیا تو یہ موویز رہتی ہیں آپ کے ہوش ہوڑ جائیں گے ان موویز کو دیکھ کر تو بولیوڈ کی موویز کو اوٹیٹی پر بھی ایک اچھا کامپٹیشن ملنے لگا ہے اچھا دوسری طرف اگر بھول بھولیا کی بات کریں تو بھول بھولیا ایک پھر بھی ٹھیک ٹھاک مووی رہی ہے ہاں فرس مووی کے کمپیریزن میں یہ والی بھول بھولیا بھی کچھ بھی نہیں لیکن کارتک آرین مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اکشہ کمار کو کوپی کرنا تھوڑا سب کم کر دے تو شاید یہ بھول بھولیا ایک الگ طریقے سے آگے بڑھ سکتی کیونکہ کیا ہوتا نا کارتک کو دیکھ کر بس پورے ٹائم اکشہ کمار کی یاد آتی رہتی ہے اور چیزیں بس وہیں پر تھوڑی سی آڈینس کے لئے ہی پھس جاتی باقی بھول بھولیا کے ساتھ میں کوئی دکت ہے نہیں اس لئے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب سنگم کے کلیکشن کے اوپر کلیکشن جانے لگا ہے بھول بھولیا کا مطلب سنگم کا جو کلیکشن آئے ایک دیڑ کروڑ روپے کا جو کلیکشن ہے وہ اوپر ہی جا رہا ہے بھول بھولیا کا تو بھول بھولیا جہاں ایک طرف اپنا بجٹ ریکاور کر چکی ہے تو وہیں اب وہ کمائی کے معاملے میں بھی سنگم سے دیرے دیرے ہی سہی لیکن آگے نکل رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے ورڈ آف ماؤت فیل رہا ہے نا کہ نیار بھول بھولیا ایک اچھی مووی ہے مطلب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگینجنگ مووی ہے تب سے ہی لوگوں کے اندر اس کو لے کا کیڈیوسٹی بڑھتی جا رہی ہے اب کلیکشن کی ذرا بات کرتے ہیں تو آپ کو اور کلیارٹی ملے گی اس کو لے کا اب جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں سنگم اگین کی تو دیکھیں سنگم کا جو کلیکشن ہے وہ کافی حد تک ایسا کلیکشن ہوا ہے جو کہ آپ ایک مسالہ انیٹینمنٹ مووی کے ساتھ میں ایکسپیک کرتے ہیں بٹ سنگم کا جو بجٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اس مووی کو اور بھی کلیکشن کر کے نکالنا تھا اور اس کے بعد ہی ہم لوگ کہہ سکتے تھے کہ نیار یہ کلیکشن اچھا ہے جیسے کہ اگر ہم لوگ ویک ون کے کلیکشن کی بات کریں تو جہاں پر سنگم کا کلیکشن ون سیونٹی تھری کروڑ روپیز ہوا ہے تو وہی بھول بھولیا کا ون سیونٹی ایٹ کروڑ روپیز ہوا ہے کل پندرہ کروڑ کا ان دونوں میں ڈیفرنس ہے لیکن اگر ایک میجر چیز اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں پر دے سیون مطلب تھرزڈے کو سنگم نے ایٹ پوائنٹ سیونٹ فائیف کروڑ کا کلیکشن کیا تھا تو وہی پر دے سیون کو ہی بھول بھولیا نے نائن پوائنٹ فائیف کروڑ کا کلیکشن کیا تھا مطلب سنگم سے ایٹ لیست سیونٹی فائیف لیک زیادہ کا کلیکشن بھول بھولیا نے کیا تھا اس کے بعد اگر ہم لوگ فرائیڈے کے لیکشن کی بات کریں تو جہاں پر سنگم نے ساڑھے ساتھ کروڑ کا کلیکشن کیا ہے تو وہی پر بھول بھولیا نے نو کروڑ کا کلیکشن کیا ہے دیڑ کروڑ کا کلیکشن زیادہ مطلب 75 لاکھ سے دیڑ کرو ڈیفرنس جو ہے کمپلیٹلی ڈبل ہو چکا ہے اب ایسے میں آج کا دین اور کل کا دین مطلب سیٹریڈے اور سنڈے بہت امپورٹنٹ رہنے والے ہیں ہر ایک ایسپیک سے اگر ہم لوگ بات کریں کیونکہ اگر سنگھم کو اپنی بجٹ کی ریکاوری کرنی ہے عزت کے ساتھ میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے جب اس کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہاں سے ہم کو کلیکشن کر کے نکالنا ہی پڑے گا ورنہ مطلب پبلک سیرے سے نکارنے میں بھی دیر نہیں کرے گی اب ذرا اوکیوپنسی کی بات کر لیں تو سنگھم کی اوکیوپنسی جہاں 18.5% گئی ہے تو یہ بھول بھولی ہے کہ اوکیوپنسی 20.7% گئی ہے اب یہاں پر اوکیوپنسی کے معاملے میں بھول بھولی ہے آگے نکلتی جارہی ہے تو اوکیوپنسی بات ہے کلیکشن بھی اگر زیادہ نکل رہا ہے تو اس کو لے کر آپ زیادہ کچھ بول نہیں سکتے اور دیکھئے کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سنگھم کئی لوگوں کو پسند نہیں آئی کئی لوگوں کو اچھی لگی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تھییٹر میں مووی پیسہ کمار رہی ہے لوگوں کو مووی پسند آ رہی ہے تو پھر اس مووی کے اچھے بورے ہونے کا اتنا کوئی معنی رہ نہیں جاتے کیونکہ ultimately اگر آپ کا product market میں بک رہا ہے وہ hit ہے تو ٹھیک ہے نا لوگوں نے اس کو خریدا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ market میں اس کی value کیا رہ گئی ہے تو ایک point کے بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے اور سنگھم بھی چل رہی ہے تو چل رہی ہے اچھی بات ہے پیسہ کمار رہی ہے اس کو پسند کر رہے ہیں اچھی بات ہے اسی لیے تو بنیئے آسکر کے لیے تو بولی وڈ مووی بھی ایسے بھی نہیں بناتا ورنہ آسکر کے لیے اگر ان کو واقعی مووی بنا نہیں ہوتی تو وہ گلی بوئی ساری کی مووی جو کی ایک کوپی کٹ مووی تھی فورن کی مووی کی اس کو ہم لوگ آسکر کے لیے کبھی نہیں بھیجتے تو بولی وڈ پیسہ بنانے کے لیے ہی مووی بناتا اور وہ اسی لیے بنا رہا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل صرف نام کو اٹھا کر سیکویل بنا دیا جاتا ہے پر نہ کہانی میں تو نہ صرف ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹرینڈ بھی بولی وڈ پہ چل رہا ہے سیکویل کا کہ یا نام وہی ریپیٹ کر کے اگر پیسہ پیٹا جا سکتا ہے تو کیا ہی دکت ہے اسی لیے سنگم کا بھی سنگم اگین بنائیا بھول بھولی یا کبھی بھول بھولی یا تھری بنائی جو بھی ہے تو اس طرح کی کوئی سینائیڈیو اس طرح کی بھول بھولی یا تھری جہاں پر ایک طرف اپنی ریکاوری کر چکی ہے بجٹکی تو وہی پر سنگم جو ہے فیلحال اپنی ریکاوری سے کافی حد تک دور ہے آنے والا جو ہفتہ ہے وہ کافی حد تک ایمپورٹنٹ رہنے والا ان دونوں ہی موویز کے لیے تو ہم لوگ بھی دیکھیں گے کہ بھائی کس طریقے سے اپنے اپنے ایریا میں آگے بڑھتی ہیں آپ لوگوں کیا لگتا ہے ان دونوں موویز کے بھوشے کو لے کر کمنٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا میرے اس ویڈیویں فیلالتنا ہی جائے ہند جائے بھارت